سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں راجمہ ہمارے تیار ہے مہتی لزیز جائکے دار اور ہرے دنیا کی گانش میں نے اس میں کر دی ہے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ ہے راجمہ کی ڈال سو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں راجمہ کی ڈال کیسے آپ راجمہ کی ڈال بنا سکتے ہیں سو فرنس اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل راجفوڈ لور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بے لائکن کو اوشے پریس کریں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سبی کے پاس پہنچتی رہے ہیں سو فرنس دال کو ڈال لیتا ہوں میں بھگونے کے لیے اور صوبہ اس کو ہم بنائیں گے سکتے ہیں میں نے راجمہ راج کو بھگو لیے تھے اور اب ان کو میں نے سیٹھی لگا دی لگوک تین سیٹھی دوستو لگانی ہے کوکر میں سو فرنس راجمہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہوا ہے پیاج چار پیس اس کو میں نے بڑی ایسی چاپ کر لیا ہے اور پانچ پیس ٹیماتر کے لیے دوستو اس کو میں نے بڑی ایسی گرائنڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سابو دھنیا لیا ہوا دوستو میں نے سابو جیرہ لیا ہوا ہے اور بسکلی سرسوں کے تیل میں ہی دوستو میں اس کو بنانے جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے مسالوں میں دالچینی لی ہوئے دو پیس چھوٹے چھوٹے پانچ چھے کالی میں پھلی ہوئی ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی ایک پیس لے رکھتا دوستو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک کا پیسٹ لیسون ادرک کا پیسٹ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے بڑی ایسی بنا لیا ہے اور کسٹوری میتھی بھی اس میں دوستو میں ڈالوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلدی لیوی ہے اور لال مرچ پاوڈر تھوڑا سا سپائسی بنانے والا ہوں دوستو اور نمک سوادہ انسار دوستو اس میں میں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہو چکا ہے پین گرم اور اس میں ڈالنے جا رہا ہوں میں سرسوں کا تیل آپ دیکھ سرسوں کا تیل میں نے ڈال دیا ہے اس کو بڑی ایسی گرم ہونے دوں گا دوستو سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہو چکا ہے تیل گرم اور ان میں ڈال رہا ہوں میں کھڑے مسائلے آپ دیکھ سکتے ہیں سو فرنس کھڑے مسائلے ڈالنے کے بعد اب ڈالوں گا میں اس میں سابود دھنیا اور سابود جیرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ جلدی یہاں تیار بھی ہو گیا اب اس میں ڈالنے جا رہا ہوں میں پیاج دوستو سو جو بھی میں نے چوب کیا پیاج تھا وہ میں اس میں ڈالنے جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سو اس کو بڑی ایسے دوستو میں مکس کر لوں گا اور لگوہ دوستو اس کو دس سے بارہ منٹ بڑی ایسے بلکل میڈیم آج میں پکاؤں گا فرنٹس آپ راجمہ کو دوستو آپ بلکل نورمل مسالوں میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے جیرہ اور سابود دھنیا میں بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ ڈابا سٹائل ہے تو اس وجہ سے میں اس میں اتنے سارے مسالے یوز کر رہا ہوں ادروائی یہ سیمپل ہی آپ اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈابا سٹائل اس طرح سے کھانی ہے تو آپ کو یہ مسالیں یوز کرنے ہی پڑے گئے دوسری طرف ہمارے راجمہ بھی بڑی ایسے تیار ہو چکے یہ دیکھتے ہیں آپ بلکل بڑی ایسے پک چکے ہیں فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں لگوگ دس سے بارہ منٹ بعد پیاج ہمارا لگوگ تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے لسن ادر کا پیسٹ فرنٹس لسن ادر کا پیسٹ آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ پیاج ہلکا سا براؤن ہونے کے بعد ہی اس میں ڈالتا ہوں لسن ادر کا پیسٹ نیچے لگ جاتا ہے اس بحث میں اس کو بعد میں ہی ڈالنا پسند کرتا ہوں دو منٹ اس کو لسن ادر کے پیسٹ کے ساتھ پیاج کو پکانا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں لسن ادر کا پیسٹ اور پیاج بڑی ایسے پک چکا ہے اب اس میں ڈالنے جا رہا ہوں جو میں نے ٹیماتر گرینڈ کیا تھے یہ دیکھتے ہیں دوستو آپ سو ان کو بڑی ایسے اس میں ملا لوں گا اور اب ایڈ کرنے جا رہا ہوں میں سوادھا انظار نمک اور ہلدی بھی اس میں ڈال دوں گا اور اس کو بڑی ایسے ملا لوں گا اس کو لگ بگ ہمیں دس سے بارہ میٹ پکانا ہے تاکہ ٹیماتر بڑی ایسے پک جائے یہ دیکھتے ہیں آپ دوستو جتنے دیر میں ہماری گریوی یہ ہے تیار ہو رہی ہے اتنے دیر میں دوستو ہم بنا لیتے ہیں چاول یہ دیکھتے ہیں رائس کے لیے میں نے پانی لگا دیا ہے تو دوستو یہ دیکھتے ہیں آپ میں چاول لے آیا ہوں اور ان کو میں نے پڑی ایسے دو بار پانی میں دھولیا ہے اب ان کو میں ڈالنے جا رہا ہوں پتیلے میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے چاول چڑھا دیئے ہیں اور دوستو چاول دو طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ککر میں سیٹھی دیکھ کر بھی بنا سکتے ہیں اور جس طرح سے میں نے چھا کے چاول بنا رہا ہوں ویسے بھی بنا سکتے ہیں تو دس سے بارہ منٹ میں یہاں چاول بھی ریڈی ہو جائیں کیونکہ پانی کافی گرم تھا دوستو سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹماتر بھی تیار ہو چکے ہیں اور اب ڈالنے جا رہا ہوں دوستو میں اس میں راجما یہ دیکھ سکتے آپ اور اب جو بچا ہوا پانی تھا دوستو راجما کا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھستے آپ اور دوستو اس کو لگ بگ بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے راڑ لگانا ہے اور اس میں دوستو آپ دیکھستے ہیں ابھی میں نے کستوری مٹھی ایڈ کر دیا ہے ایک شاندار فلیور آئے گا اور یہاں دوستو جو میں نے خود پیسے ہوئے مسالے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے دوستو دوستو آپ گرم مسالے بھی ڈال سکتے ہیں بہت میں میکسیمم جو ہوتا ہوں میں خود بھی اپنے ہوتل میں میکس مسالے پیستا ہوں اور اپنی سبجیوں میں ڈالتا ہوں تو آپ اپنے پسند سے بنا سکتے ہیں یہ ریسٹ دوستو آپ اس کو بڑیا سے ملا لیں گے دوستو اور لگ بار دوستو اس کو چودہ یا پندرہ منٹ اس کو بڑیا سے راڑ لگانا ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں راجما ہمارے پندرہ منٹ راڑ لگنے کے بعد سیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین کلر آیا ہے تو میں نے بیسکلی دوستو اس میں باہر سے کچھ بھی کلر ایڈ نہیں کیا بلکہ نیچرل جو کلر ڈھڑکے کا ہوتا ہے وہی یا راجما کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کئی لوگ دیکھ مرچ اور امنے طرح کے گرم مسالے یوز کرتے ہیں لیکن میں سیمپل یہی طرح سے بنانا دوستو اپنے ڈالے میں پسند کرتا ہوں یہ ریسٹے آپ اور کافی لوگ راجما کو پسند بھی کرتے ہیں یہاں ہو چکا ہے ریڈی گارنش کر لی جائے سو فرنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاول estas ہمارے بڑیا سے تیار ہے ورن کا میں پاحلی نکال لیتا ہوں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائس نکال لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راجما چاول ہمارے بن کر تیار ہے اور ہم کھانے کے لیے بھی تیار ہیں سو فرنس اس طرح سے راجمہ چاہول اپنے گھروں میں بنائیں کتنا بہترین اور شاندار کلرار آپ دیکھ سکتے ہیں سو فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو بشے پریس کریں تاکہ میرے نیکش بنانے والے ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ سبی کے پاس پہنچتی رہے سو آپ سے آگے لیے تو ملتا ہوں کسی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیر اور اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت جائے ہیماچل